میں ارز کرنا چاہوں گا کہ جس طرح عرشد انسائری صاحب نے فرمایا کہ میں گورنمنٹ اور پنجاب کی بات بار میں کروں گا پہلے ذاتی حسیت میں بات کروں گا کہ ہمارے آپس میں ایک بہت ہی اترام کا رشتہ ہے اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور آپ تمام بھائیوں کے ساتھ یہ عزت اور اترام کا رشتہ ہے اور میری خواہش ہے کہ اگر میں ذاتی حسیت میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کردار ادا کرسکون گا مجھے قطعی طور پر اس سے کوئی اتراز نہیں ہوگا بلکہ مجھے خوشی ہوگا اب گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ اجلاس میں جب آپ نے اتجاج کیا ہوا تھا تو اندر جب ایوان کے اندر اس بات کی اطلاع پہنچی کہ آپ باہر اتجاج کر رہے ہیں تو ہاؤس کی طرف سے چودری زہر الدین صاحب کی سربرائی میں ایک کمیٹی بنا کر تو آپ کی خدمت میں بھیجی گئی تاکہ آپ کا موقف جو ہے وہ سنیں اور اس کے بعد اسیمبلی کی فلور پر آ کر بتایا رہے چودری زہر الدین صاحب تشریف لے گئے انہوں نے واپس آ کر یہ فرمایا کہ صافی برادری کا یہ مطالبہ ہے کہ پنجاب اسیمبلی کے فلور پر ایک قرارداد لائی جائے صافی برادری کے حق میں تو وہ قرارداد ہم لائے قرارداد متفقہ طور پر پاس ہوئی اسیمبلی کے فلور پر قرارداد کا متفقہ طور پر پاس ہونے کا مقصد یہ تھا مقصد یہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ حکومت آپ کے موقف سے مکمل طور پر اتفاق کرتی ہے میں اس سے پہلے کہ آپ کوئی راست اکدام کریں ہم نے اسیمبلی کی فلور پر جو ایک قدم اٹھایا تھا ریزولیشن لانے کا ہم انشاءاللہ اسی اجلاس میں اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس قرارداد پر عمل درامت کے حوالے سے ہم پھر اس بات کو اسیمبلی کی فلور پر اٹھائیں گے اور متعلقہ اداروں سے اس بات پر جواب لیا جائے گا کہ انہوں نے پنجاب اسیمبلی کی اس قرارداد پر کس حد تک عمل درامت کرایا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ چونکہ ایک پرائیویٹ ادارے ہیں اگر تو گورنمنٹ ادارے ہیں تو پھر تو ایک الادہ چیز ہے چونکہ پرائیویٹ ادارے ہیں پرائیویٹ اداروں سے میں آپ ایک ریکومنڈیٹری احسیت میں آپ ضرور ان کو کچھ بھیج سکتے ہیں لیکن آرڈر کے طور پر نہیں لیکن اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان کو محدود نہیں کیا جا سکتا اور اگر سوسائیٹی کا ایک چوتھا ستون جس کو ہم کہتے ہیں اگر وہ پریشانی میں مبتلا ہے تو گورنمنٹ کو اپنا اس سلسلے میں کردار ادا کرنا چاہیے اور یقینی طور پر انشاءالتالہ گورنمنٹ کردار ادا کرے گی میں آج کی اس گفتگو کے حوالے سے چیف منسٹر صاحب کو اعتماد میں لوں گا اور ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ کریں اور میں صوبائی وزیر اطلاع جو ہیں ہمارے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وفاق کے ساتھ رابطہ کر کے اس مسئلے کا کوئی بائیدار حل نکالیں دیکھیں یہ بڑی سیدھی سی بات ہے جسنا عرشد انساری صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ پریشان ہیں کل آپ بائیک آٹ کریں گے تو اس میں پبلک پرسیپشن اپنی جگہ پہ لیکن گورنمنٹ کی پرسیپشن ہی ختم ہو جاتی ہے گورنمنٹ کا موقف کہیں کمرے سے باہر جاہی ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ نہ ہو آپ ہماری بات عوام تک پہنچانا یا ہماری بات کو آگے اکامے والا تک پہنچانا ہم آپ کے توصد سے ہی تو کام کرتے ہیں لیکن اگر آپ ہی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری کارکت کی نہ صرف متاثر ہوگی بلکہ ہم مفلو جو کرے جائیں گے تو اس لیے انشاءاللہ آپ ہماری زبان بنتے ہیں چوزی زیر صاحب فرما رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کبھی بھی یہ بات ذہن میں مطلب آئیں کہ ہم آپ سے علاقہ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے جائز جو مطالبات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جائز مطالبات ہیں انشاءاللہ ان مطالبات کے حل کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ پہلے بھی دیا اسیملی کے فورم پر بھی ساتھ دیں گے اور اس کے باہر بھی جہاں ہمارا بات صلاح اختیار ہوا انشاءاللہ ہم آپ کے موقف کے ساتھ اپنا موقف رکھیں گے اب میرے خیالے میرے خیالے سوال جواب کا سیشن شروع کیا جائے دوستوں سے گزارش ہے کہ سوال ریپیٹ نہ کیجئے گا حامد ریاض ڈوگر صاحب سرچ تکراتے ہو ڈیوگر صحیح موظر یہ بلکل آپ نے درست فرمایا یہ جو قرارداد سبائی اسیملی میں پاس ہوئی تھی یہ انہی لائنز پر تھی جو کل یا پرسوں یا اس سیشن کے دوران ہم آپ کی مشاورت سے دوبارہ جو اس قرارداد پر implementation کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں یہ بات شامل کریں گے لیکن اس کے علاوہ میرے خان میں آج پانچ مجھے میڈیا کے حوالے سے ہی چیف منسل صاحب نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے اس میں بھی میں یہ آپ کا point of view ضرور اٹھا ہوں میاں شاہد ندیم صاحب دیکھیں جی مصفدہ علیم خان صاحب کی موجودگی میں ہی تیار ہو گیا تھا اور اس کو فائنل شیپ جو ہے لیگل شیپ جو ہے وہ law department نے دینی تھی آج سے دو دن قبل میں نے local government ministry میں briefing لیے تھی اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ وہ draft مجھے بیجیں ایک دفعہ میں draft پڑھ لوں تو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ اس کو law department بیجا جائے گا law department اس کو wet کرے گا لیگل شیپ دے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ اس کو cabinet سے اپروو کروا کے پھر اسیمڈی میں لائیں گے انشاءاللہ میاں اسلام صاحب میاں اسلام صاحب سب سے پہلے تو آپ کا سوال تھا کمیٹیز کے حوالے سے آپ کو یاد آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ اجلاس میں ہم نے کمیٹی کے فارمیشنز کے حوالے سے ریکمنڈیشنز اپوزیشن اور ٹریجری نے دونوں نے دے دی تھی اور بعد میں اس پر الیکشن کا سلسلہ شروع ہونا تھا لیکن آپ یہ بھی بات آپ کے نوٹس میں ہے کہ سپیکر پنجاب اسیمڈی بھی عمرے پہ چلے گئے تھے اور چیف منسطر صاحب بھی نہیں تھے تو آپ دونوں حضرات واپس تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ اللہ چیف منسطر صاحب اور سپیکر صاحب کی مشاورت سے ہم کمیٹیز کے انتخابات کا شیڈیول جو ہے وہ انشاءاللہ طے کریں گے اپوزیشن کو بھی اس سلسلے میں اعتماد میں لیا جائے گا شیڈیول کے حوالے سے اور باقی جہاں تک پی اے سی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے پی اے سی کے حوالے سے میں وہی آس کروں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے پی اے سی ون کے حوالے سے کہ اس کی چیئرمنشپ تو میں نے بار ہار یہ بات کی ہے اور اس بات کا دوبارہ یادہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پنجاب میں اپنا یہ جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں اور بامی مشابرت کے ساتھ ہماری پارٹی کی بھی یہی پالیسی ہے کہ ہم نے افامو تفہیم کے ساتھ آگے چلنا ہے اور افامو تفہیم کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے مقصد ہمارا لیجسلیٹیو بزنس کو بھی آگے بڑھانا ہے صوبے کی ترقی کو بھی آگے بڑھانا ہے تو اس سلسے میں ہم نے میں نے یہ کہا تھا آج سے تین چار دن پہلے بھی میں نے یہ بیان دیا تھا کہ جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس پالیسی کے مطابق چیف منسٹر صاحب اور سمیکر صاحب کی مشاورت سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس سلسے میں فیصلہ کیا جائے گا میں بیلنس کی تو نہیں بات کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہو گیا کہ گزشتہ چند دنوں سے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے بھی چونکہ بیسیکلی یہ فیڈل سبجیکٹ ہے تو فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس نیب قانین میں بہتری کی ضرورت ہے تو سو اب ہم فیڈل گورنمنٹ سے مطلقہ ہے تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہاں پہ ریلائزیشن موجود ہے کہ اس قانون میں بہتری کی ضرورت ہے تو پھر بہتری کے لیے اقدامات کرنے چاہیے سیف نہیں میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک تو ان ڈیٹیلز کی کتالوک ہے کہ فرینزک نے کیا کہا تھا یعنی یہ سارے پہلو جو ہیں یہ دیکھنے تھے جی ای ٹی نے اور دیفنیٹلی انہوں نے ٹیک کیر کیا ہوگا ان سارے پہلووں کا ابھی آپ کے نوٹس میں یہ بات بھی ہے کہ جی ای ٹی کے بعد ایک جوڈیشن انکوائری بھی شروع ہو چکی ہے سو یہ ڈیٹیل آسپیکٹ سارے جو ہیں ان کا یہاں تک کرنا ہے جوڈیشن کمیٹی نے بھی اور اس سے پہلے جی ای ٹی نے بھی جہاں تک جی ای ٹی کی ریپورٹ کا تعلق ہے ہمیں جو آج سے کوئی تقریباً چار پانچ دن پہلے ایک بریفنگ دی گئی تھی جی ای ٹی کے چیئرمن صاحب کی طرف سے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے تو ہم ان ڈیٹیل اور ان ڈیپٹ اس کے میرٹس پر بات نہیں کر سکتے تو ہم نے پاسنگ لی ان سے یہ ضرور پوچھا تھا کہ کیا آپ ریپورٹ انہوں نے کہا تھا جی کہ میری کوشش ہے کہ میں انیس تاریخ تک اپنی ریپورٹ دے دوں تو لیٹس ہوب کہ آج ان کی ریپورٹ آ جائے یا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی خاص ڈیلے نہیں ہوگی ایک آر دن کا اگر فرق پڑ بھی جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن جو آخری ہم تک اطلاعات تھی وہ یہی تھی کہ انیس تک جی ایٹی کی ریپورٹ آ جائے جی بھائی صاحب یہ بتا دیجئے کہ دفتر طائم انیری صاحب کو چاند پر بھی کو سسپنٹ کر دیا گیا اور تانسو یہی ہے کہ انہوں نے آپ کی سفارش کیا آپ کے حکامات انہوں کو کچھ بھی دیں وہ نام ماننے کی وجہ سے ان کو سسپنٹ کی رہے ہیں آپ کا چاہتے ہیں صاحب میں نے نہ کسی سے سفارش کی ہے ان کے خلاف کروائی کے لیے یہ بھی آپ کے علمیں ہونے چاہیے اگر اس نے آپ اسیمبلی میں موجود تھے تو یہ معاملہ اپوزیشن کی طرف سے اٹھایا گیا تھا سو میرا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں میں کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتا کسی کو کمپیل نہیں کرنا چاہتا جو بھی میرٹ پر ہے گمٹ جانے وہ جانے میرا اس معاملے سے کوئی تعلق ملک صاحب ملک صاحب آپ کے علم میں ہے کہ چونکہ اب اسیمبلی کے رولز اپ پروسیجر چوہے ہیں اس میں درمیم ہو چکی ہے سپیکر صاحب کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ پروڈکشن آرڈر جاری کریں تو چونکہ قانون موجود ہے اور قانون کے تحت سہولت لینے والے دو ہمارے بھائی سلمان صاحب اور علیم خان صاحب چونکہ وہ اس وقت ایک جیل میں ہے ایک ریمان پر ہے تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے قانونی طور پر یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو یہ رائٹ دیا جائے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ سپیکر صاحب پا جی لاس پیسٹن ساہی دودھی صاحب لاس پیسٹن ساہی دودھی صاحب سر یہ بات یہ ہے کہ جو وہ لکھ کے دیتے ہیں وہ گائنی کے آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی اور سے بھی کہیں ہم جس سے کہیں گے ہم علاج کروانے کیلئے تیار گورنمنٹ ہم نے علاج کی سہولت دینی ہے تو پھر ہم اپنی مرضی سے کیوں دیں ان کی مرضی سے کیوں نہ دیں جی وہ باہر تو پھر یہ یہ ایک علیدہ ایشو ہے یہ بات یہ ہے کہ مختلفی گروہ کی طرف سے بقیادہ آپ کو ایک دخواست دی گئی تھی کہ شریف میڈیکل کمپلیکس میں ان کا علاج کروایا جائے جو ریجیکٹ کر دی گئی سر گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ گورنمنٹ کے سپالوں میں ہی علاج کروا سکتے ہیں جی رائے صاحب 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 ایک دو نہیں ہے ایک پاکستان کیا یہ ایک پاکستان ہے باکستان جو کہتی ہیں یہ اپس میں بھی ہم کر لیتے ہیں یہ شہزاد بھٹ سپ کی بات سکتے ہیں کانونی ماہر ہے اور ہم سے بہت زیادہ کانون کو سمجھتے ہیں اس نے ایک چھوٹا سامنا ہے آپ سے مشروع لینا چاہتا ہوں آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ پرائیوٹ جو ادارے ہیں ان کو گورنمنٹ بای فورس نہیں کر سکتی لوسی جانیم حامل جیاز صاحب نے طرحوں کو مشروع کرنے کی بات کی ہے تو میں کانونی طور پر آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ ایسے اداروں جن کو اشتہارات دیتی ہے اگر وہ اپنے ملازمین کو سیلوی نہیں دیتی تو کانون کیا کہتا ہے دیکھیں میں حرز کرتا ہوں دیکھیں اس میں کانون سے ہٹ کر میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں کانون سے ہٹ کر بھی بات کر لیتے ہیں جو میرٹ پر بات کر لیتے ہیں دیکھیں کوئی ادارہ اگر کوئی بینفٹ حاصل کر رہا ہے گورنمنٹ سے اور وہ بینفٹ آگے اپنے کارکنان کو نہیں پجھا رہا تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو بینفٹ کیوں دے رہے ہیں جب وہ آگے بینفٹ ٹرانسفر نہیں کر رہا تو یہ جس طرح بیان نے یہ کہا تھا کہ ان ادارے کو بینفٹ دینا ہی نہیں چاہیے جو آگے اپنے کارکنان کو بینفٹ ٹرانسفر نہ کریں تو اس لحاظ سے میں سمیتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ پالیسی بنا سکتی ہے اور جس طرح ہم نے اپنے ریزولیشن میں بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس سلسے میں اقدامات کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسے میں اقدامات کیے جائیں تمام دوستوں کو کھانے کے لیے تشیف لائیں